ہلو فرنس نمشکار سلام سچی اکال کیسی ہیں آپ سب امیدیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں تو یہ مہمان آئی ہوئے ہیں ہماری کچن میں باہر اتنی تپیش ہے کہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے یہ کچن میں آ جاتے ہیں کھڑکی کھلی دیکھتے ہیں اور بس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچن میں نہ جاؤں جب یہ ہوں لیکن کبھی کبھی جانا پڑتا ہے تو میرے جاتے ہی یہ نکل پڑتے ہیں کچھ دیرہ آرام فرما کے یہاں پہ تو فرینٹس آج ہم بنانے جا رہے ہیں ناریل کی چٹنی یہ کل کی اڈلی بچی ہوئی تھی تو چٹنی نہیں بنائی تھی تو میں نے سوچا چلو یہ یوز ہو جائیں گے میں چٹنی بنا لیتی ہوں تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے کچھا ناریل اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور یہ اوپر کے سکن آپ اترنا چاہے تو اتار لیں میں نے نہیں اتاری اور بھیگی ہوئی چنے کی دال ہے یہ قریب دو گھنٹے پہلے بھیگا کے رکھی تھی میں نے ہری مرچ ہے آپ جیتنی ڈالنا چاہیں اور تھوڑی میں نے ایملی لی ہے ان کے بیس کو نکال دیا ہے اور نمک لیا ہے سوادنسار تو سب سے پہلے ہم دال کو تھوڑا سا بھون لیں گے چنے کی دال کو تھوڑا سا بھون لیں گے آپ یہاں پہ مونگفلی بھی لے سکتے ہیں اور بھونے ہوئی چنے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ دال لے رہے ہیں تو آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں بھیگانے کے بعد بینا بھونے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اسے بھون رہی ہوں تین چار منٹ میں یہ بھون جاتی ہے اور جب اس میں سے خوشبو آنے لگے اور یہ چٹکنے لگے تو پھر یہ سمجھو بھون گئی ہے اور جلدی جلدی چلاتے ہوئے بھونے سے چپک بھی جاتی ہے شروع شروع میں جب گیلی ہوتی ہے تو تھوڑا چپکتی بھی ہے تو ہلاتے رہی سے سکتے ہیں اور یہ بھون گئی ہے اور اسے تھنڈا کر لینا ہے ہم نے بھوننے کے بعد اسے تھنڈا کر لینا ہے اور پھر جار میں ناریل کو ڈال لیں اور یہ جو ڈال ہم نے بھونی ہے اسے ڈال لیں ہارے مرچ املی اور املی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے جرور ڈال لیں املی تھوڑی سی اور نمک ڈال لیں اور اس میں آدھا کپ دودھ ڈال لیں دودھ ڈال کے اس کو پیس لیں اور یہ پیس گئی ہے دیکھیں کتنی اچھے پیس گئی ہے بلکل دردری سے پیس گئی ہے بلکل اس کو زیادہ مہین نہ کریں ایسی جیسے دیکھ رہی ہے تھوڑا دردری ہی پیسیں اس کو اور ایک ڈیڑ منٹ لگ جاتا ہے اس کو پیستے پیستے اب ہم اس میں تڑکہ لگا لیں گے تڑکے میں میں نے تھوڑا سا تیل لیا ہے اس میں میں نے جرہ سی ہینگ ڈال دی ہے اور دو لال مرچ ڈال دیں گے اور آپ کے پاس رائی ہے تو رائی ڈالیں یا سرسوں کی بیس ڈالیں میں نے رائی ڈال دی ہے اور خوب سارا کری پتہ ڈال لیں ہمارا کری پتہ بلکل چھوٹا سا تھا تو میں نے اس سے تھوڑے سے ہی پتیت میں تھوڑ پائی لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں زیادہ ڈال لیں اچھی خوشبو آتی ہے ان سے اور جب رائی چٹکنے لگے تو اس کو بس سمجھو ہو گیا اور اس کو چٹنی میں ڈال دیں اور یہ کافی ٹھک ہو گئی تھی تڑکہ لگانے کے بعد بھی میں نے اس میں ایک پیالا پانی ملایا ہے اور پانی ملانے کے بعد یہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اور میں اسے کھا کے دیکھ رہی ہوں اور یہ ایک دم پرفیکٹ بنی ہے بہت ٹیسٹی بنی ہے آپ بھی بنائیں سے اور ساؤتھ انڈین چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں مجھے بہت پسند ہے اور بہت سوا چٹنی بنی ہے سچ میں بہت اچھی ہے اب جرور ٹرائی کرنا اور اس میں املی ضرور ڈالنا اور یہ ٹھک ہو جاتی ہے جلدی جلدی تھوڑا سا پانی بعد میں بھی ڈالنا پڑتا ہے جیسے چنے کی ڈال بنتی ہے تو وہ بھی ہو جیسے یہ تڑکہ لگانے کے بعد یہ ٹھک ہو گئی تھی تو اس میں بعد میں میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تو بائی بائی دوستو سبسکرائب کر دو چینل کو لائک کریں ویڈیو پسند آئے تو بائی بائی